آپ کو بتائیں سموگ ایمرجنسی کے باوجود فضاء انتہائی آلودہ لاہور سمیت آٹھ شہروں میں دس سے بارہ نومبر تک دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی ایمرجنسی کے باوجود صوبائی دار الحکومت آلودہ ترین شہر قرار لاہور کا اوسط ائر کالٹی انڈکس چار سو پچپن ریکارڈ کیا گیا مزید جانتے ہیں اپنی نمائندہ سامیہ سائیت سے سامیہ گاکیچو کا اس بارے جب ملکل پنجاب بھر میں سموگ ایمرجنسی مکمل طور پر ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آلودہ کی کم ہونے کی بجائے دن با دن بڑھتی ہی جا رہی ہے اگر بات کر لی جائے تو آج بھی لاہور دنیا میں فضائی آلودہ کی کی فیرس میں پہلے نمبر پر ہی براجمان ہے اور شہر کا مجموعی ائر کالٹی انڈیکس چوہے وہ چار سو پچپن ریکارڈ کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے بات کر لی جائے شہر کے مختلف علاقوں کی تو وہاں کا ائر کالٹی انڈیکس جو ہے وہ پانچ سو سے بھی تجاوز کر گیا ہے آمی ٹاؤن کے علاقے کا ائر کالٹی انڈیکس پانچ سو اکیس ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ کینٹ کے علاقے کا ائر کالٹی انڈیکس پانچ سو تیس ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اسی طریقے سے مال روٹ کے علاقے کا ائر کوالٹی انڈیکس بھی چار سو پچپن ہی ریکارڈ کیا جا رہا ہے تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ فضائی آلود کی کم ہونے کی بجائے دن با دن بڑھتی ہی جا رہی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے پنجاب کے آٹھ شہروں میں دفعہ ایک سو چوالس نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور یہی دیکھا جائے گا کہ دس نویمبر سے لے کے بارہ نویمبر تک تین روز کے لیے دفعہ ایک سو چوالس نافذ کی جائے گی اور یہ دیکھا جائے گا کہ لہور قصور گجرا والا سیالکوٹ نارو وال اور ننکانہ صاحب کے جو علاقے ہیں ان میں دفعہ ایک سو چوالس نافذ کرتی جائے گی اور دفعہ ایک سو چوالس نافذ ہونے کے بعد یہی دیکھا جائے گا کہ تمام پارکز ریسٹورنٹس سینما، تھیٹر جو ہیں وہ مکمل طور پر بند رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ فصلوں کی باقیات جلانے ٹائرز کو جلانے پولی تین جو بیٹس ہوتے ہیں ان کو جلانے پر مکمل طور پر پابندی آئیت کر جی جائے گی میکمہ موسم یاد کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں شہر لاہور کا جو موسم ہے وہ خوش کھی رہے گا اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ دو سے تین روز میں بارش برسنے کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں بہت شکریہ سامیہ آپ کا